اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجیس صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں رات کے تقریباً ڈیڑھ دو بجے فون آتا ہے میرے گھر سے میرا چھ سال کا بچہ اس وقت پیٹ کی درد اور فیبر میں بخار بھی مبتلا گھر سے فون آتا ہے دو بجے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے جرجیس صاحب کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے فون پر رابطہ قائم کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل بند ہیں مجبوراً میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو جلدی بلاو اور اس کو سرکاری ہسپیٹل کی طرف لے کر جاؤ ہماری بیوی اور سالہ لے کر اس بچے کو سرکاری ہسپیٹل کی طرف بھاگتے ہیں انجیکشن دیا جاتا ہے دو تین گھنٹے کے بعد جب اتمنان مل گیا کہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے تب جا کر سکون ملتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمارے چھوڑے سے پانچ چھ سات سال کے بچے کے پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں آپ جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں تصفر کرو کہ جہاں ایک چھوڑے سے بچے کا بخار اس کا فیور اور اس کا پیٹ کا درد آپ نہیں سن پاتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے آج ان کے کوئی کام نہیں آسکتے ہیں اسی کو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا یہ بتاؤ اپنے آپ اختلاف خطب ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے تصفر کریں یا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَزَابِ يَوْمَيْزِمْ بِبَنِی وَصَاحِبَتِهِ وَاخِيهِ وَفَصِیلَتِهِ اللَّتِي تُوبِيهِ ثُمَّ يُنجِي قرآن کی سائد نے جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جو اپنے بیٹے کے فبر اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی کبارہ نہیں کرتا ہے دنیا میں قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا مُجْرِمُ لَوْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَزَابِ يَوْمَيْزِمْ بِبَنِهِ چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے منظر دیکھی آپ کتنا خطرناک عذاب اس بچے کو اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے وہ صاحبت ہی اپنی بیوی کو لے کر آئے گا اے اللہ میں بیوی کو فدیہ میں دے رہا ہوں اس کو جہنم میں ڈال دے وہ آخی ہی اپنے بھائی کو لے کر آئے گا آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک میری ماں ایک میرا باپ ایک یہ میرا بھائی لیکن آج تو اس کو لے لے وہ فصیلت ہلتی تووی پورا خاندان ایک طرف اے اللہ یہ میرا چچا ہے یہ میرا بابا یہ کاکا ہے یہ نانا ہے یہ دادا ہے یہ میرا قبیلہ یہ میرا کمبہ ہے تو سب لے لے ان کو جہنم میں ڈال دے تم میونجی لیکن اسے بچا لے مجھے تو جنت میں ڈال دے ان سب کو جہنم میں پھیک دے کیسے انسان گبارہ کرے گا اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں اللہ میری بی بی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے میں نہیں جانا چاہتا تصور کیجئے آپ یہاں بیٹا جل رہا ہے آگ لگ جائے گھر میں بیٹا جل رہا ہے بعد کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور باستے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کسی طرح بچا لیں اگر ہم جلتے ہیں جل جائے لیکن میرا بیٹا بچ جائے دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارہ کر لوگے اپنے آپ کو نہیں یہ صورتحال ہوگی اور یہ تصور ہر مذہب کے اندر ہے زندگی دینے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ زندگی میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو کیونکہ یہ زندگی یہاں ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی اخر ہوئی زندگی ہم تمہیں پھر دیں گے اور پھر تمہیں جہنم کے اندر یا جنت کے اندر ڈالا جائے گا پھیکا جائے گا ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے ایک ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے آپ کو ایک واقعی کی طرف لے کر چلتا ہوں سن 1969 کے اندر سن 1969 سن 1989 کے اندر 1979 کے اندر امریکہ نے سب سے پہلا سکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا سنیے امریکہ نے سب سے پہلا سکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا جب وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا اس کا وزن تقریباً اسی ٹن تھا اسی ٹن وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا جس دنیاوی سسٹم سے وہ چل رہا تھا اس کا کانٹیکٹ اس کا کریکشن دنیاوی سسٹم سے منقطع ہو گیا کٹ گیا اسکائی لیب نے اپنا تعلق دنیا کی سسٹم سے ختم کر لیا یعنی اب دنیا میں کوئی سسٹم ایسا نے جو اسکائی لیب پر کنٹرول کر سکے اسی ٹن کا وہ اسکائی لیب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے امریکہ نے اعلان کر دیا پوری دنیا کے اندر لوگوں اسکائی لیب سے کنٹرول ختم ہو گیا ہے اب یہ زمین کی طرف آ رہا ہے اور یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں دنیا کے کسی بھی دیش میں کسی بھی وقت گر سکتا ہے لہٰذا اپنے آپ کو خود بچاؤ اور اپنے آپ کی حفاظت کرو غور کیجئے اسکائی لیب اسی ٹن کا اس دنیا کی طرف تیزی کے ساتھ گر رہا ہے تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا کہ اسکائی لیب نے اپنا تعلق اپنا کنٹرول ختم کر دیا لوگ بھاگنے لگے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے وہ اسی کی اوپر نہ گر جائے پوری دنیا میں کھل بلی مچ گئی اور مسجدوں میں کنیساؤں میں گر جا گھروں میں دعائیں ہونے لگیں کہ آئے اللہ جو جس کو ماننے والا ہے آئے اللہ اس کو ہمارے سروں پر نہ گرنے دے ہمارے سروں سے بچا لے میں وہ کہاں گرا کس ہختے میں گرا مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور میں بتا دوں کہ جب اسیٹن کا اسکائی لیب کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ڈر پوری دنیا کے ہر انسان کے اندر محسوس ہوتا ہے اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ میرے سر پر ہی نہ گر جائے میرے اوپر ہی نہ گر جائے ایک چھوٹے سے اسکائی لیب جس کا وزن اسیٹن ہے آپ اس سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ میرے اوپر نہ گر جائے یہ دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا جہنم کا تو ایک ساپ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اللہ اس کو دنیا میں چھوڑ دے تو وہ ایک پھنکار مار دے اسے جہنم کا ایک ساپ اگر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ایک بار وہ ایسے کر دے بس تو اس کے مو سے نکلنے والی ایک پھنکار کی وجہ سے ایک پھنکار سے پوری دنیا میں جتنی بھی کچھی زمین ہے کھیتی ہے اور جہاں اناج پیدا ہوتا ہے اس کے ایک پھنکار سے پھر پوری دنیا کے اندر کبھی گلہ پیدا نہ ہو کبھی اناج پیدا نہ ہو اس کی ایک پھنکار سے ساری کی ساری زمین جل کر راہ ہو جائے اور پھر اناج پیدا کرنے کے لائق نہ رہے مصطدہ حمد کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لئے ڈال دیا جائے ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے آنکھ بند کرو اور کھولو اس کا دسویں حصہ اب کتنا کم ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے ایک لمحہ دیکھئے میں آنکھ بند کر کے کھول رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہے سنیے ایک لمحہ ایسے بس آنکھ بند کر رہا ہوں کھول دیا یہ کیا ہوا ایک لمحہ اس کا بھی دسویں حصہ آپ کریے تو کتنی دیر ہوگی اتنی دیر کے لیے آنکھ بند کی اور کھول دی یہ تو بہت زیادہ ہو گیا اس کا بھی دسویں حصہ دس حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے اور اللہ کے نبی فرماتے اس آدمی کو اگر مدینہ ملا کر کھڑا کر دیا جائے تو اتنی دیر کے لیے جہنم میں جل کر آنے والا آدمی باہر کی طرف جب سانس لے گا ایسے باہر کی طرف جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا مدینہ جل کر راہ ہو جائے اس سے آج کون ڈر رہا ہے ایک سکائی لیب کی فکر تو اتنی زیادہ ہے ہم دوڑ رہے ہیں بس دنیا کی طرف ملے یہ دنیا دوڑ رہے ہیں ہم پیسہ پیسہ ہائے پیسہ جس طریقے سے بھی آئے پیسہ اس دنیا نے ہمیں میرے بھائیو کتہ جیسا انسان بنا دیا ایک بیل پڑا ہوا ہے مرا ہوا گاؤں میں آپ کے ایک بیل مر گیا ہے مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے کے لیے کتہ آ گیا کتہ اس بیل کو نوچ رہا ہے کھا رہا ہے اس مرے ہوئے بیل کے بد وہ دوسرا کتہ سونگتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے مرے ہوئے بیل کو کھانے کے لیے جب یہ کتہ آتا ہے تو پہلا کتہ بھونک بھونک کر آنکھیں دکھا دکھا کر دوسرے کتے کو بھگا رہا ہے یہاں تک کہ اس کو بھگا دیتا ہے یہ کتہ کتنا گوشت کھا لے گا دو کلو تین کلو چار کلو زیادہ زیادہ پانچ کلو لیکن یہاں دو تین کنٹل ہے لیکن کتے کی صفت یہ کہ برباد ہوتا ہو جائے لیکن ہم دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے آج یہی صفت ہمارے اور آپ کے اندر آگئی ہے لاتری میں تین پانچ لاکھ جیت گئے اب دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے ہم ہی کھائیں گے آئی پی ایل میں دوسرے کو کنگال کر دی ہمارے پیس پیس آگیا چوہ جیت کر ہم کھائیں گے کسی کو نہیں